اسلام علیکم ناظرین ریپورٹنگ کے دست میں آپ کو خوش آمدید ناظرین ایک بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کی خلائی مخلوق سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقات کب اور کہاں ہوئی کیسے ہوئی اور اس ملاقات کی کچھ مزید تفصیل جو ہے وہ آپ کو اس وی لاغ میں بتائیں گے لیکن ابھی تک اگر آپ نے یہ چینل ریپورٹنگ ویڈ اصد سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کی دیئے ناظرین عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہے بشرا بی بی جن کے حوالے سے اسلامباد کی مختلف عدالتوں میں مقدمات بھی چل رہے ہیں وہ توشہ خانہ کیس میں بھی جو ہے وہ ملزم ہیں وہ ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کرپشن کیس میں بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ملزم ہیں دونوں مقدمات میں ان کی زمانت پر ہیں وہ اور اس کے ساتھ ساتھ عدد کا کیس ہے اسلامباد کی ایک عدالت ہے سینئر سیول جیج قدرت اللہ کے پاس وہ کیس ہے تو یہ کیسز ان کے چل رہے ہیں اور ان کو یہاں پر مختلف مقدمات میں جو ہے وہ پیروی کے لیے بھی آنا پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ جو آنگوئنگ انویسٹیگیشنز ہیں ان میں بھی ان کو پیش ہونا پڑتا ہے تو آج آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ کیسے ہوئی ہے کن حالات میں ہوئی ہے تو اس میں ناظرین جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں ان کے حوالے سے بہت سی چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ ان کی ایک آڈیو جو ہے وہ بھی لیک ہوئی جو کہ ان کے وکیل سردار رطیف خان خوصہ سے وہ بات چیت کر رہی تھی اور اس میں جو ہے یہ بات بھی جو ہے اس کا انکشاف ہوا کہ جو بشرا بی بی ہیں اور ان کی اختلافات ہیں عمران خان صاحب کی بہنوں سے اور اس میں بشرا بی بی جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ وہ بے شک پسند نہ کریں لیکن میں وکیل جو ہے وہ سردار رطیف خان خوصہ کو کہہ رہی کہ میں آپ ہی کو کروں گی اس طرح سے بہت سی جو ہے جو لیکس آڈیو ہیں بشرا بی بی کی وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ منظر عام پر آتی رہی ہیں اور یہ جو ملاقات ان کی ہوئی ہے اس میں جو ہمیں پتہ چلایا ان میں ایک تو یہ کہ ان کی کچھ لیک آڈیوز ہیں وہ بھی زیر بحث آئیں اور ساتھ ساتھ جو بڑا ان کا ایک ایشو ہے وہ ایک کیس جو ہے وہ عدت والا وہ بھی ڈسکس ہوا جو عمران خان صاحب کے ساتھ باقی جو وہ مقدمات میں ملزم ہیں ان میں تو ان کو اتنی خاص کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن چونکہ وہ ایک ہاؤس وائف ہے ایک گھریلو خاتون ہے ایک مشرقی خاتون ہے تو یہ عدت والے کیس میں جو ان کے اوپر سیکشن جو ہے وہ جس کے تحت چلایا جارہا ہے جس کے تحت جو ہے وہ گواہان اپنے بیانات ریکارڈ کر رہے ہیں وہ کوئی اتنی سیدھی سادھی نہیں ہے تو جو یہ ملاقات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں یہ عدت والے کیس کا بھی جو ہے وہ ذکر آیا ہے اور جو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ ملاقات کیسے ہوئی کس حالات میں ہوئی تو اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ اسلام آباد میں آئی تھی ایک ادارے میں ان کو بلایا گیا تھا وہاں پر انہوں نے کوئی اپنا بیان ریکارڈ کرانا تھا اور وہ اپنی گاڑی میں آئی گاڑی جو ہے وہ باہر کھڑی رہی اس کے بعد وہ اندر گئی ہیں اندر انہوں نے اپنا بیان کیا ریکارڈ کرانا تھا کوئی چائش ہے جو ہے وہ کوئی ان کو سرف کی گئی کوئی پانچ ایک منٹ وہاں پر بیٹھی ہیں اور اس کے بعد وہاں پر ایک جو بلایک شیشے والی ایک پرادو گاڑی کوئی وہاں پر کھڑی تھی اور اس میں وہ بیٹھی ہیں اور کہیں یہ کوئی اسلام آباد کے جو ہے وہ کوئی جو مارگلہ کی پہاڑی ہیں ان کے آس پاس کہیں پہ وہ گاڑی ان کو لے گئی اور وہاں پر جو ہے کوئی ان کی ملاقات کوئی آدھے گھنٹے جو ہے وہ تقریبا جاری رہی کیونکہ وہاں سے جس دفتر سے وہ گئی تھی وہاں سے جس دوسرے جگہ پر انہوں نے جانا تھا ایک اہم شخصیت سے ان کی ملاقات ہوئی تو وہاں پر تقریبا کوئی پانچ سات منٹ کا ہی رستہ تھا اور تقریبا پانچ سات منٹ جو ہے وہ ان کو واپس آنے میں ملا گئے تو تقریبا کوئی تیس پینٹس منٹ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جو ملاقات رہی اس کے بعد جو ہے وہ واپس آگئی اور ملاقات میں جو ہے وہ ہمیں یہی پتا چلا ہے کہ یہ جو آپ جو ان کے قزیرل طوا کیسز ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ بات ہوئی عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور جو زیادہ جو کنسرن تھا جو ہے ان کو بشربی بی صاحبہ کو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ عددت والے کیس میں جو ہے وہ پیش ہوتی رہتی ہیں اور اپنے بیانات جو ہے وہ بھی ریکارڈ کراتی رہتی ہیں اور عدالتوں میں جسے ان کی زمانت پر درخواست پر جو ہے وہ بحث ہوتی ہے وہ اس دن بھی آتی ہیں جو مقدمے کی تاریخ ہے وہ اس دن بھی آتی ہیں لیکن جو عددت والا کیس ہے اس میں وہ ایگزیمشنز لے رہی ہیں اور ایگزیمشنز لینے کا مطلب ہے سسنا لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ وہ اس کیس میں جو ہے وہ پیش ہو اور شاید یہی چیز جو ہے وہ ڈسکس بھی ہوئی ہے یہ جو کیس عددت والا یہ بڑا جو ہے اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو منفرد کیس اس وجہ سے ہے کہ اس میں ایک درخواست گزار تھا ایک فریولیس قسم کی کمپلینٹ کے اوپر وہ آیا اور کافی عرصہ یہ کیس چلتا رہا بعد ازاں ایک دم سے اس نے اپنی جو کمپلینٹ تھی وہ واپس لے لی اور دوسرے ہی دن خاور مانیکہ جو کہ سابق شوہر ہیں بوشہ بی بی کے انہوں نے اپنی کمپلینٹ داخل کر دی اور اس میں اب تک تقریباً چار پانچ گواہ خان جو ہیں وہ اپنے بیانات قلم بند کر آ چکے ہیں جس میں خاور مانیکہ صاحب خود ہے ان کا وہ گریلو ملازم بھی ہے لطیف جو مبینا طور پر چھپ چھپ کے عمران خان صاحب اور بوشہ بی بی کی جو ملاقاتیں تھیں وہ دیکھتا تھا اور اس نے آ کر جو ہے یہ گواہی بھی دی ہے جو سینئر سے والجاج ہیں قدرت اللہ ان کی عدالت میں تو نظرین یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کے کیا مذبرات ہوئے لیکن یہ مختلف قسم کی آرائے ہیں یہ جو آپ کو میں نے بات بتائی کہ ملاقات ہوئی ہے خلائی مخلوق سے یہ تو بالکل کنفرم بات ہے یہ ایک جو ہے بڑے محتبر ذرائع سے یہ معلوم ہوئی اور پھر اس کو میں نے ویریفائی بھی کیا ایک دوسرے سورس سے تو اس ملاقات کے حوالے سے تو جو ہے یہ آپ کو میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہوئی ہے اب بوشہ بی بی صاحبہ جو ہیں انہوں نے اس کے بعد کوئی ان کا منظریاں پر بھی نہیں آ رہی ہیں اتنی زیادہ آج کل وہ ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ گھریلو خاتون ہیں تو جو کیسز ہیں ان کے وہ تو ابھی تک چل رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے ان کو شاید ریلیف ملے یا نہ ملے یہ جو ملاقات ان کی ہوئی ہے یہ شاید باراور ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی یہ وقت بتائے گا آپ کو ہم اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اب تک کے لئے اتنا ہمار ساتھ رہنے کا شکریہ اللہ حافظ